موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے رکو بچے سے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خیلون میں حاضر ہوں آج آپ کو ایک اور دواز پرندے کا شوکر ہوں گا مارگٹ سے پرچیز کیا ہوا ہے لیکن یہ کیا کہلے ہیں زرد آنکھ میں ملا ہے مجھے تو مجھے ویسے دوازوں کا شوکر ہے اس وجہ سے میں پرچیز کر لیا تو ماشاءاللہ سے اچھا میل ہے تو باقی مجھے سٹرکچر اس کا پسند آیا باقی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بتائیے گا کیسا لگا ہے اور جن دوست بھائیوں کو اور یہ زرد آنکھیں تو بعض عمومن وہ کہتے ہیں جی کہ لو فلائر کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ بھی جو بھائی لو فلائر کا شوک کر رہے ہیں وہ بھی بتائیے گا دونوں آنکھیں زردی ہیں اس کی تو چلتا ہوں آپ کو اس کا شوک کرواتا ہوں مرندے کا جو بھائی چینل پہ نہیں ہے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیگن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹسکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں انشاءاللہ دوبازوں والا جو شوک ہے نا وہ اچھا چل رہا ہے اب کچھ پیر بن گئے ہیں تو مزید پرندوں میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ان کو اڑا کے بھی دیکھیں گے آگے ٹھیک ہے جی کیونکہ دو تین پیر بن گئے ہیں اب انشاءاللہ اڑا کے دیکھیں گے تو چلتے ہیں پرندے کا شوک کرتے ہیں لیں جی دوستو اس پرندے کی بات کر رہا تھا یہ اس کاؤور بھی دیکھیں ٹھیک ہے جی ہرا دواز کیا لائے گا یہ ماشاءاللہ سے سٹینڈنگ بھی اچھی ہے اس کی اور یہ دیکھیں مو شیپ اس کی ایسے لگتا ہے جیسے مادی ہے لیکن یہ ہے نر ٹھیک ہے جی اور یہ جس سے میں نے لیا ہے نا تو اس بھائی نے کہا تھا کہ جی فیصلہ بعد میں یہ ہمارے پاس اڑا ہوا اس کو کلر وغیرہ کوئی نہیں لگا ہوا لیکن اس کا جسم جو بتاتا ہے کہ یہ اڑا ہوا ہے کھڑے میں صاف نہیں ہوا تو جن دوستو بھائیوں کو لو فلائر کا شوک ہے وہ بتائیے گا ضرور کہ یہ واقعی لو فلائر ہے کہ یہ نہیں ہے کیونکہ زرد آنکھ کا نا کنسپٹ یہاں پہ لاہور میں ایسا ہی بنایا ہوا ہے کہ جی جو زرد آنکھ کا ہو وہ نیمی والا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے زرد آنکھ والے بڑے بڑے عالق بوتوں ہیں دوستوں کے پاس کئی تو بڑے گھروں میں بھی ابھی تک زرد اکھے موجود ہیں ٹھیک ہے جی؟ آنکھ اس کی اور مزید کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں دوستو اور یہ بتائیے گا میرے پاس ایک دباز اسی طرح کی فیمیل ہے فیلال وہ دوسرے کبوتر کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ لگایا جائے اس کو کہ نہ لگایا جائے وہ میرے دبازوں میں سے گھر کی بریڈ میں سے ہے یہ اس کی جناب دوسری آنکھ ہے یہ جناب اس کی نوک دیکھیں کیسی پکی نوک ہے لیکن یہ ہے ذرا مادی کی طرح کا کبوتر ہے باقی اس کا میں پرکہ شوک آپ کو کرواتا ہوں یہ بگل جناب دیکھیں اور باہر کا آٹھوہ نوہ دسوہ یہ دسوہ اس کا نظرہ خراب ہوا ہوا پکڑتے وقت تین اور تین چھ سات آٹھ پلے اس کے سفید ہیں ادھر سے دو پرکہ لیں کوئی نہیں چل جائے گا انشاءاللہ مادی کے بھی تقریباً نونوں پر ہیں جو میرے پاس موجود ہے اس ٹائم دس والی لگائیں گے تو انشاءاللہ دس بھی نکلائیں گے اس کے ضرور بتائیے کہ دباز ہی لگاؤں اس کے ساتھ یہاں کون سی لگاؤں میرے پاس ایک زیری بھی مادی ہے سفید آنکھوں کی تس پلے سفید آلی یہ اس کا جناب دوسری سائٹ کا پلہ چیک کریں ٹھیک ہے جی یہ اس کی ٹیل ہے اور یہ جناب اس کے پنجے انشاءاللہ کوشش میں لگا ہوں میں کہ گھر سے کوئی بچے بغیرہ چھوڑ کے نا آپ کو دوستوں کے لیے شوق کروایا جائے کیونکہ باقی کبوتربازی پوری کرنا تو بڑا مشکل ہے اکیلے بندے کے لیے اسی وجہ سے میں نے چھوڑی بھی تھی گھر سے لیکن انشاءاللہ جوڑے بغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے نا اور یہ کبوتر خاص کر کیونکہ یہ لہور کی کبوتربازی میں تو ان کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن انشاءاللہ جو دوست بھائی دوبازوں کے شکین ہیں ٹک ٹوک پہ بہت زیادہ دوست میسج کرتے ہیں ان کے لیے اور دوسرے شہروں میں بھی ان کا شوق چلتا ہے تو ہم بھی دیکھیں گے یار یہ کیا کرتے کیا ہیں اور ان کے اندر کتنا کا جناب وہ ہے جگرہ اڑنے والا انشاءاللہ پورا آپ کے ساتھ آگے چینل بن گیا ہے بشرت زندگی آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا دعا کیجئے گا کہ سسٹم جو میں بنا رہا ہوں وہ میرا بنجے اور گرسے میں آپ کو انشاءاللہ شوکر وہاں اڑانے والا بازیاں تو خیر نہیں اڑاتا میں نا میں نے اڑانی ہے تو انشاءاللہ یہ جو بچوں مگر آکے ٹیسٹ والا سینہ نا یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کونٹنٹ بھی آ جائے گا کہ جناب بچے جوڑے کا بچہ کیا کرتا ہے یہ وہ جو بھی ہوگا وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا یہ پرندہ آپ کو پسند آیا ہوگا آگے اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ دوبازوں میں لگاؤں گا اس کو باقی آپ بتائیے گا اسی مادی کے ساتھ لگایا جائے میں لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں دے رہا ہوں وہ دیکھئے گا ویڈیو اس میں جو مادی دکھائی ہوئی ہے میں نے وہ دیکھ کے بتائیے گا وہ اس کے ساتھ لگائی جائے اس سے تھوڑا سا مادی کا وجود ملائم ہے اور اس سے تھوڑی سی لیندھ میں زیادہ ہے مادی ٹھیک ہے باقی اس کی آنکھ اور طرح کی اس کی آنکھ اور ہے کلر سیم ہی ہے تقریبا باقی ہاتھ کی گریپ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی گریپ سے کہ یہ کیسا ماشاءاللہ سے زبردست پرندہ سٹرکچر بہت عالی ہے اس کا تو باقی مجھے پسند آیا تو میں نے لے لیا میں کلر نہیں دیکھتا جو پسند آجائے پھر وہ میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور زیادہ کچھ مہنگا بھی نہیں ہے یہ میں نے تقریباً چھ سو روپے کا لیا ہے اتوار بزار سے لاری اڈے والی جو مارکٹ امان سے لیا تھا تو یہ ذرا رولہ کھلا ہوا تھا تھوڑا سا بہتر ہوا ہے نیل آئی کے بعد تو میں آکا چلو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ